بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ایک ویب سائیڈ ہے جس کا نام ہے سٹل پیٹرن but of course پہلے یہ سٹل پیٹرن کے نام سے تھی لیکن اب یہ ری ڈائریکٹ ہو کے ٹاپ ٹال کے نام سے ہے لیکن لیٹ سے میں اس کو سٹل پیٹرن لکھتا ہوں تو جیسے میں سٹل پیٹرن لکھوں گا تو یہ آٹومیٹکلی ری ڈائریکٹ ہو جائے گی یہاں پہ صحیح ہے اب یہاں لکھاو اب یہ بہرحال اس میں مختلف قسم کے بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ ہم کسی بھی elements کے اندر یا کسی block کے اندر چاہے وہ paragraph ہو چاہے وہ ہمارا کوئی دوسری div ہو آگے جا کے ہم دیکھیں گے section ہے ہمارے پاس articles ہیں ہمارے پاس تو اگر ہم وہاں لگانا چاہیں تو ہم اس کو وہاں لگا سکتے ہیں صحیح ہے اب یہاں پر جیسے preview آپ دیکھنا چاہتے ہیں preview کلک کریں گے تو یہی جو آپ same دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پیچھے background میں دیکھیں گے تو اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو لیٹ سے مجھے پسند آ رہا ہے میں نے اس کو download کیا اور جیسے download کو option ڈالوں گا تو of course یہ مجھے download کے پیچ پر لے جائے گا صحیح دوستوں اب میں اس کو download کروں گا تو جیسے میں نے اس کو دوستوں download کیا تو download کرنے کے بعد اس نے مجھے rar یا zip format کے اندر مجھے یہ اس نے file دے دی اور اس کے بعد میں نے اس کو extract یا یوں سمجھے کہ میں نے اس کو unzip کیایا ہے تو مجھے اس نے یہ file دکھا دی اوکے یہ c urls یہ اس نام سے یہ ایک png بنی ہوئی ہے میں یہاں آیا اور یہاں آنے کے بعد میں نے یہاں پر آکے جو میرے photoshop ہے یہاں پر آکے کھولا تو میں نے دیکھا کہ اوکے یہ جو میرا pattern ہے وہ یہ ہے صحیح ہے یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ اب جو میں image کا use کروں گا وہ ایک background کے طور پر use کروں گا تو اس کے لئے ضروری تھا کہ میں کوئی نہ کوئی image اپنے پاس لے کے آؤں of course میں اس کو جو ہے وہ download کرنے کے بعد پھر آپ کو direct use کرنے کے لئے کہتا لیکن میں میں نے بہتر سمجھا کہ میں آپ کو وہ site بھی بتاؤں اور وہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں up to you کہ آپ کس قسم کی کس طرح کی background لیتے ہیں pattern لیتے ہیں totally up to you آپ چاہئے تو کوئی image لگاتے بڑی سی لیکن let's say کہ ہم اس image کو لگاتے ہیں subtle pattern کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ automatically اس طرح کا design ہوتا ہے جیسے میں نے اس کو ctrl c سے copy کیا اور copy کرنے کے بعد جب میں ctrl n سے new file create کروں گا تو by default جو مجھے یہ size بتائے گا بھی آئے گا size ctrl n میں کر چکا ہوں یا میں اپنے mouse second end دبا چکا ہوں تو یہ new file create کرنے ہی کوشش کرے گا اور مجھے یہ size وہی دے گا جو میں نے ابھی copy کیا ہے کیونکہ یہ cache میں save کر دیتا ہے clipboard دیکھیں لکھا ہے میں نے اس کو create کیا لیکن create کرنے سے پہلے پہلے میں نے اس کو چار سو کے بجائے میں نے اس کو سولہ سو کر دیا اوکی اور اس کو بھی میں نے سولہ سو کر دیا اب میں نے آپ کے سامنے جو دوستوں copy کیا تھا میں اس کو یہاں لے کے آیا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا pattern کیسا ہونا چاہیے تاکہ repeat کرنے میں ہمیں آسانی ہو اب اس کو میں نے یہ layer ہے میں نے اس کو اٹھایا اور alter کے ساتھ میں نے shift دباتے ہوئے اس کو میں نے یہاں پر جیسے اس کو رکھا تو اس کا ایسا ہی look آ رہا ہے کہ یہ ایک پورا pattern ہے حالانکہ اس pattern کو میں نے duplicate کیا ہے تو اس سے مجھے یہ idea ہو گیا کہ ہاں یار یہ جو ہے یہ اگر repeat بھی ہوگا تو repeat ہونے کے بعد بھی یہ ایک ہی دکھائے گا مجھے کوئی problem نہیں ہوگی یہ میں نے horizontally repeat کیا تھا اب میں ان کو سب کو slack کر رہا ہوں اور میں اوپر سے نیچے کی طرف لے کیا رہا اور میں نے یہاں اس کو چھوڑا تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرح سے پورا pattern ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ pattern ہے کہ جو repeat کرنے کے بعد بھی کوئی issue جی ہوگا let's say اگر ہم اب خود ایک pattern مناتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ جب اس کو repeat کریں تو ہمیں کوئی problem نہ for example اگر میں اس کو اٹھا کے یہاں copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد یہاں paste کرتا ہوں یہ میں نے paste کر دیا اور میں اس کو repeat کروں گا تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس کا look عجیب سا ہے صحیح ہے حالانکہ بھی تو صحیح دکھا رہا ہے لیکن جیسے یہاں پر یہ تھوڑا سا اگر ایک کٹا ہوا ہے تو pattern tap میں جو ہمارے پاس subtle pattern میں جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ تقریباً اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہمیں repeat کرنے میں کوئی problem نہ ہو عمومن وہ 2x یا 1x یا normal ہوتی ہیں یا پھر ایک ہی ہوتی جس طرح اس صورت میں ہمارے پاس یہ کہے تو یہ ہمارے پاس ایک image ہے صحیح ہے اس image کا نام ہے c url png میں اس کو close کر رہا ہوں اور close کرنے کے بعد میں اپنے اسی folder میں جا رہا ہوں جس folder کے اندر میں نے اس کو دیکھا تھا اور unzip کیا تھا میں نے اس کو copy کیا اور copy کرنے کے بعد آپ دیکھیں میرے پاس یہ folder ہے یہ html for course اور یہاں پر image کا folder ہے images کا folder ہے میں یہاں پر آکے paste کر دوں گا اوکے یہ میں نے paste کر دیا اب paste کرنے کے بعد میں اس کو close کر رہا ہوں اور میں دوبارہ سے ڈیمیور کے اندر چلا گیا اور میں اس کو یہاں پر آکے refresh کروں گا صحیح ہے تاکہ اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہے تو وہ refresh ہو جائے جیسے images جو ہے وہ اب مجھے make sure کرنا ہے کہ یہ یہاں آگے جیسے میرا mouse here over کرے گا تو i think it should show me the image but for some reason it's not showing it's okay تو یہ میرے پاس image ہے جو کہ میرے خواہل میں یہ c url کے نام سے یہ safe ہو چکے یہاں پر آکے تو اب مجھے پتا ہے کہ images کے folder کے اندر میرے پاس یہ محفوظ ہے safe ہے اس کو بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگ جب اب جو میں property لگاؤں گا یا جو match tml کا tag لگاؤں گا اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو let's say کہ میں یہاں جاتا ہوں اور google chrome کے اندر اس کو میں check کرتا ہوں صحیح ہے تو مجھے اس میں کوئی خاص فرق نہیں لگا یہ وہ images ہیں جو ہم نے پہلے لگائیں تھی اوکے اب میں کروں گا یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو پوری body ہے صحیح ہے اب میں for some reason for some reason میں اس کے اندر جو images ڈیلیوی ہیں صحیح ہے اس کو میں delete کر رہا ہوں اس کو میں نے delete کر دیا اور of course میں نے اس کو بھی delete کر دیا بلکہ میں نے یہ سارا ہی یہاں سے delete کر دیا اوکے یہ میں نے delete کر دیا صحیح ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو رکھا اس کو بھی چلیں میں نے delete کر دیا تو اس وقت یہ paragraph ہے this is paragraph where i will use inline css یا بس this is paragraph لکھ دیتے ہیں صحیح یہ paragraph بن گیا یہ یسٹی اب یوں سمجھیں کہ میرے پاس بہت سارے paragraph ہیں ڈیو ہے elements ہیں اور articles ہیں so and so forth صحیح ہے میرے پاس کافی چیزیں ہیں میں یہاں پر یا میں اس کو میں نے google chrome کے اندر دکھا تو آپ دیکھیں یہ simple ایک ٹیکس بتا رہا ہے اور اب میں یہاں پر اپنے style کے اندر ایچ ون جو ہے ٹیکس الائن سینٹر ہے تو میں اس کو ٹیکس الائن left کر دوں گا اگر میں left نہ کروں اور چھوڑ دوں اور کچھ بھی نہ لکھوں تو by default یہ left ہی رہے گا میں یہاں آیا میں make sure کیا کہ file save all ہو گیا اور اس کے بعد پھر میں یہاں پر آکے اس کو یہاں چیک کروں گا تو اب یہ دیکھیں یہ left پر چلا گیا اور یہ اتنا بڑا جو padding دے رہا اوپر سے نیچے سے وہ اس لئے دے رہا ہے کہ میں نے یہاں پر padding دی ہوئی ہے let's say کہ میں اس کی padding کو تھوڑی طریقے لئے off کرتا ہوں اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ html کا کمیٹس ہوتا ہے اس طرح ہمارے پاس اس کا بھی کمیٹ ہوتا ہے اس کے لئے آسان طریقہ یہ کہ آپ نے یہ دبایا forward slash اور آپ نے hysteric دبایا اور اس کا reverse کی آپ نے hysteric دبایا اور forward slash تو یہ اس وقت تھوڑی در کے لئے hide ہو گیا ہے اب میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے normal behave کرنا شروع کر دیا جس طرح شروع سے چلنا تھا یہ ویسے چل رہا ہے اوکے دوستو تو یہ تو آپ سمجھ گئے اب let's say کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا پورا ایک background ہے اب مجھے اس کے لئے زیادہ text چاہیے ہوگا جیسے یہاں پر میں آیا اور میں نے یہاں پر آکے بلکہ میں یہاں آیا اور میں میں نے lorem لکھا اور میں نے اس کو میں ویسے بھی کر سکتا تھا صحیح ہے paragraph دے دیا اور پیراگراف 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 یہ paragraph ہو گیا صحیح ہے اب میں اس کو دوبارہ یہاں جا کے براوزر کے اندر اس کو چیک کروں گا کہ ہاں بھئی کیسا لگ رہا ہے ابھی اور بھی یہ ہے میں چاروں کے ایسا ہو جائے کہ یہ جو ہمارا text ہے یہ بالکل bottom تک چلے جائے تو میں نے یہاں سے اٹھایا اور جناب یہ پورا میں نے یہ copy کیا جائے copy کرنے کے بعد میں نے یہاں پر آکے اس کو simply paste کر دیا save کیا یہاں گیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو گوگل Chrome پہ چیک کیا تو اب میرے پاس تھوڑا سا scrolling آ چکی ہے اوکے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اس جو بیرا جو یہ HTML کی فائل ہے اس کے اندر background کے اندر image آئے کیونکہ ہم لوگ اس وقت images پہ کام کر رہے ہیں صحیح تو ہم background image بھی set کر سکتے ہیں وہ کس میں set کریں گے ہم وہ body کے اندر کریں گے کیونکہ یہ پوری ہماری ایک body ہے اوکے تو میں کیا کروں گا میں پہلے تو یہاں چیک کر سکتا ہوں میں inline css استعمال کروں گا میں نے کہا style اس نے کہا اوکے کیا style آپ کو چاہیے میں نے کہا جی کہ background image جو ہے background image آپ ڈالتے ہیں background image لکھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے url صحیح اور اس کے بعد یہ کہے گا اوکے url آپ لنگ لکھی تو کونسی images آپ کو چاہیے تو میں نے اس کو بولا کہ جی مجھے جو چاہیے image وہ images کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے c url جو بھی اس کا نام ہے یہ میں نے اس کو safe کر دیا اب میں safe کرنے کے بعد یہاں گیا اور میں نے یہاں پر آکے اس کو میں نے google chrome کو چیک کیا تو اب یہ دیکھئے کہ یہ جو میں نے image لگائی تھی وہ basically اتنی چھوٹی سی image لگی ہے صحیح ہے لیکن چونکہ اس کی repeat ہو رہی ہے تو repeat کی وجہ سے یہ پورا ایک image لگ رہا ہے اگر میں چاہتا تو اتنی بڑی image بناتا اور پھر repeat کرواتا یا میں وہاں لگاتا لیکن اس صورت میں ہماری جو website ہے وہ heavy ہو جاتی اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی pattern لگانا ہے تو ہم چھوڑا سا ایک pattern اس طرح کر لیں کہ وہ repeat کرنے میں مشکل ہمیں نہ لگے اوکے تو یہ ہمارے پاس ایک option ہے اور چونکہ اب یہ مجھے لگانا ہے ہمارے style کو میں cut کر رہا ہوں یہاں پہ صحیح ہے میں نے یہ cut کر دیا اور cut کرنے کے بعد میں یہ چاروں کی یہ میں یہاں لگاؤں background image آپ لگا کے دو صحیح ہے میں سیم چیز لگا رہا ہوں background image اور image کا میں url لگاؤں گا صحیح ہے url لگاؤں گا اور url کے اندر میں اس کو کہوں گا کہ جی میرا جو اس وقت folder پڑا ہوا ہے وہ images کے اندر پڑا ہوا ہے صحیح ہے اب آپ دیکھئے گا کہ اس images کے اندر پڑا ہوا ہے اور images کے اندر جو file کا نام ہے وہ میں اس کو ذرا paste کر دوں میں paste بھی کر دوں صحیح ہے اب میں اس پورے syntax کو یا پورے text کو میں نے copy کیا اور میں نے یہاں آکے paste کیا تو آپ دیکھئے گا کہ ایک گڑھ بڑھ ہونے والی ہے صحیح ہے یہ background image جو بھی ہے یہ میں لگائی اور میں اس کو یہاں سے delete کر رہا ہوں ہی تو میں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لگ گیا اور آخر میں میں نے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا تو آخر میں آپ کو یہ لگانا پڑے گا اوکے semi colon اوکے اب میں یہاں گیا i think کوئی گڑھ بڑھ ہو گیا i don't know let's see تو آپ دیکھیں کہ اس نے وہاں پر نہیں دکھایا اچھا جب میں اس کو یہاں لگا رہا تھا تو یہ مجھے دکھا رہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے style کے اندر لگایا تو یہاں نہیں دکھا رہا اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ کہ میں نے اس کو یہ نہیں بتائے کہ یہ root کے اندر یہ root ہے root کے اندر یہ images پڑی ہوئی ہے سہیے لیکن i think ابھی بھی یہ error دے رہا ہے سہیے یہ ابھی بھی error دے رہا ہے تو اس کے لیے مجھے یہ لگانا پڑے گا and it's supposed to work تو اس کا مقصد یہ کہ یہ جو double dot کر کے slash آپ لگاتے ہیں forward slash تو اس کا مقصد ہے کہ ہم میں اس کو کہا رہا ہوں گی جی پہلے تم root پہ جاؤ اور root پہ جانے کے بعد وہاں ایک folder پڑا ہوئے images اور وہاں پر تم یہ اٹھاؤ تو اس path کو سمجھنا میں ضروری ہے آپ میرے کچھ میرے آگے کی ویڈیوز میں path کے بارے میں پڑیں گے کہ ہم تھوڑا سا confusion رہتی ہے کہ یار اگر کوئی کسی specific folder کے اندر پڑا ہوئے تو وہ یہاں پر کیسے call کریں تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ لگ سے ایک ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن for now آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت چونکہ ہم لوگ بات کریں images کی تو ہم اس طریقے سے image لگا سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم ایک اور بھی property لگا سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی background repeat کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو background by default یہ repeat ہوتا ہے horizontal بھی repeat ہوتا ہے vertical بھی repeat ہوتا ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے repeat نہیں چاہیے تو آپ لکھ دیں simple no repeat صحیح ہے اس کے بارے میں مزید بھی پڑھیں گے صحیح اگر میں یہاں پر آگے اس کو refresh کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گا صرف ایک image جو میں نے لگائی ہے وہ لگی ہوئی وہ صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یار یہ جو میں image لگا رہا ہوں یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو repeat کرنے کی ضرورت نہیں کسی خاص box کے اندر کوئی خاص element آپ نے لگایا ہوا ہے اس صورت میں ہم اس کو use کرتے ہیں لیکن بہرحال اس کے بارے میں مزید ہم پڑھیں گے کہ یہ repeat اور no repeat کیا چیز ہے اس میں ہم repeat x بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے کہ صرف x کی طرف یعنی horizontally جو ہے وہ repeat ہو رہی ہو جیسے میں کروں گا تو صرف یوں repeat ہوگی top to bottom نہیں ہوگی اور اگر میں اس کو why کر دیا تو صرف اور صرف یہ جو ہے وہ اوپہ سے نیچے کی طرف repeat ہوگی تو یہ ایک الگ سے property ہے جو ہم اس کے بارے میں بعد میں discuss کریں گے اس وقت مجھے آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ میرے اس فوٹو شپ کو document کو دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کا صاف مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے background لگائیں گے اور background کے اوپر ہم text جو ہے وہ لکھیں گے اوکے دوستو تو i hope کہ آپ نے image کے بارے میں پڑھ لیا اب next میں انشاءاللہ میں مزید آپ کو بتاؤں گا thank you so much for watching